السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خصر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر یہاں پہ کہیں اثر کی قسم کھائی جاری ہے زمانی کی قسم کھائی جاری ہے قسم ہے زمانی کی زمانہ کی ہے شبروز کے گردش کرنا اس کا عدل بدل ہونا رات کا آنا تو اندھیر اچھا جانا دن کا آنا تو ہر چیز کا روشن ہو جانا یہ روازی کہ کبھی رات کا وہ لمبا ہونا اور دن کا چھوٹا ہونا کبھی دن کا لمبا ہونا اور راتوں کو چھوٹا ہونا یہی آیام کی آگے پیچھے ہونا اللہ کی قدرت اور کارگریہ بھی تلالت ہے اسی لئے رب نے اس کی قسم کھا لی ہے یہ قسم ہے زمانے کی اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلومی سے چاہیے جس کی بھی قسم کھائے کھا سکتا ہے لیکن انسانوں پر یہ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا درست نہیں جائز نہیں اس کے علاوہ اثر کے لفظ کے منیاری تو ابھی دو معنی ہوتے ہیں ایک یہ اثر کا وقت جو انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اپنی احمیت کے پیشنی اور انہیت آنے خاص تو پر اس وقت کی نماز کی تاقید بھی کی ہے حافظ اللہ السلات وصلہ سلات وصلہ سے مرادیاں اثر کی نماز ہیں نیسہ اب سے سمجھے جو شخص کے اثر کی نماز آیا ہوگی تو وہ سمجھ لے کے اس کے گھر بار و مار لٹکے اور اثر کا دوسرا معنی ہے زمانہ اس سے وہی زمانہ یہ اثر مراد دیا جا سکتا ہے جو بنین اور انسان کی برائی سے لے کے قیامت کا وقت ہے بنین اور انسان کی برائی سے پہلے کریں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے بنین انسان پر بطور شاہد بیان کیا ہے اور جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا تو شہادت کیسے؟ انہیل انسان اللہ فی خسر اور بے شک انسان بلا شبہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے جوابی قسم ہے یہ کہ انسان خسارے میں ہے انسان کا حلاقت میں رہنا واضح ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اس کے شبروں کیا ہیں؟ سختی سے سخت محنت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں جب موت سے ہم کنار ہوتے تو موت کے بعد بھی آرام وضاحت نصیم نہیں بلکہ وہ جہنم کا اندر بن جاتا ہے مگر خسارہ کنے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا؟ جو اگلی آیت میں جو چار صفات بیان کی جاری ہیں ان کے لیے خسارہ نہیں ہوتا مرنہ ہر انسان دنیا میں محنت کر رہا ہے شبروس لگا ہے لگا ہے لگا ہے سخت محنت کر رہا ہے دنیا بنانے میں لگا ہے لیکن آخر کہیں وہ بھی خسارہ ہے موت کی صورت میں ایک اور خسارہ اس کو پیش آتا ہے جب آخرت اس کے ہاتھ ملی ہے خسر کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی سودے میں نفع کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے اگر زمانے سے مزاد گزرا ہوا زمانہ لیا جائے تو اس آیت میں گھاٹے کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ گھاٹے سے بچ بھی جائے تو وہ بچنے کے لئے چار سپات چاہیے ہوتی ہے یعنی اس گھاٹے سے اس نقصان سے بچنے کے لئے ہمیں چار سپات جو آگے بیان کی جائے ہیں اگر ایسا سے مراد گزرنے والے زمانہ لیا جائے تو بڑی تیزی سے یہ گزرا ہے تو اس سے مراد ہر انسان کے مدت عمر ہوگی جو اس سے بنیان میں بطور امتحان عمل کے لئے دی گئی ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے یہ مدت بھی اس بات پر شاہد ہے کہ جو شخص اس مدت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا وہ آمائل سر انجام نہیں دے رہا جو اس سے مسکون ہے وہ سر سر گھاٹے میں اس کا سرماعہ حیات دم بدم قدم با قدم لٹ رہا ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس صورت اثر کا مطلب ایک برف روز سے سمجھا جو یہ صدا لگا رہا تھا ایک شخص پر حیم کرو جس کا سرماعہ دن بدم پگل رہا ہے وقت با وقت لمحہ با لمحہ پگلتا ہو اور ضائع ہو رہا ہے امام شافی کہتے ہیں یہ صورت اپنے مازامین کے لحاظ سے اتنی جامعہ ہے کہ انسانی ہدایت کے لئے صرف یہ ایک صورت بھی کافی ہے اور تبرانی کی ایک روایت کے مطابق جب صحابہ اکرام نظرہ نانا ایک دوسر سے جدا ہونے رکھتے تھے تو یہ صورت ایک دوسر کو پڑھ کے سنا دے اور پھر سلام کہہ کے ایک دوسر سے جدا ہو جاتے تھے واضح رہے کہ اس آیت میں خسارے سے مراد اخروفی نقصان ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چار صفات کے حوال انسان دنیا میں بھی خسارے میں رہتے ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں خسارے کے بجائے فائدہ میں رہ سکتے ہیں لیکن یہ بات کے یقین ہی نہیں ہے ممکن ہے انہیں دنیا میں خسارہ ہی رہیں تاہم یہ بات یقین ہی ہے کہ آخر میں بہرحال یہی لوگ خسارے سے محفوظ رہیں گے اور اخری نرجات ان کے لئے یقینی ہو جائیں گے کہ ان کے لئے اخری نرجات ان کے لئے یقینی ہے جو آخر میں بچ جائیں گے خلا پا جائیں گے خسارے سے محفوظ کون رہے گا جو امان لائے گا جو عملے صالحے کرے گا ان کی زندگی چاہی جیسے بھی گزری ہو موت کے بعد بہرحال عبدی نیمنتوں اور جنت کی پورا سائز زندگی سے بہرحال ہوں گے ان اہل امان کی چار صفات کے سکر ہے یہ وہ سب سے پہلے اللہ کی شریعت کے پابند ہوگی محرمات و معاصی سے استناب کرنے کی تلقین ہوگی مسائب اور علام پر صبر ہوگا احکام و فرائض شہدیت کے عمل کرنے میں صبر و معاصی سے استناب کریں گے صبر و لذاتے اور خواہشات کی قربانی پر ہوتا ہے صبر بھی اگرچہ تواصل بلحق میں شامل ہے نہ ہم اسے خصوصی سے علاق بھی کر دیا گیا جس سے یہ اشرف اور افضل اور خسال حق میں اس کا ممتاز ہونا ماضح ہو جاتا ہے یعنی کیا ہے مومنوں کے لئے جو چار صفات ہیں ان پر عمل مبہلا ہونے سے انسان اخروفی خسارے سے محفوظہ سکتا ہے پہلی صفت کیا ہے ایمان بالغیب جس کے چھے اجزاء ہیں یہوں کہ صدبقرہ کے آیے نمبر تین میں بیان کر دیا گیا ہے وہ کیا کیا ہے جو لوگ غیب پہ امان لاتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں دیوے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ امان لاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس سے پہلے نبیوں کی کتابوں پہ اور آخر پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کے ہیں کامیابی کو پانے والے ہیں تو یہ امان بالغیب کی کیونکہ جو صفات ہے پہلی صفت کیا ہے امان بالغیب ہے کہ غیب پر امان ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا ہے ایک رب کو جواب دے ہونا ہے اور اس کے لئے سارے دندگی اس کے احقامات کے مطابق بتانی ہے دوسری صفت امالس والے کی متعاوی ہے امالس والے کا لفت اس قدر وسلم مفہور نکتا ہے کہ خیالوں ملائے کے کون کام اس سے بائی نہیں رہتا البتہ اس کی دو اہم شرائط ہیں یہ ایک امان بھی لگائے جس کا پہلی ذکر ہو چکا ہے اور امان بھی بغیر امالس والے کا کوئی تصور نہیں ہے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کام چندیت کی ہدایات کے مطابق سر انجام دیا جائے تیسری صفت بھی وہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تحقید کرتے نہیں حق کی ضد باطل ہے حق کا نفس دو معنی میں استعمال ہوتا ہے سچ اور سچ جائیں حقیقت درست پیانی ہر وہ بات جو چیز جو تجربہ مشاہدے کے بعد درست ثابت ہو جائے یا وہ چیز جس کا حق ادا کرنا انسان پر واجب ہو خواہ وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے لئے اپنے نفس کا حق ہو مطلب یہ کہ وہ حق ہی سے راست بات رہنے رہے حق کو ادا کرنے پر اکتفاہ نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کو حق اشتیار کرنے وہ حق پر قائم رہنے حق کو ادا کرنے کی تحقید بھی کرتا رہے کہ خود تو حق پر قائم ہے دوسروں کو بھی اس کی تحقید کرتا چلے جا رہے ہیں ایک کے در لوگ ہیں ایک کے درستے ہیں ان کے حق ادا کر رہے ہیں وہ ان سے بھی دیوان ہے کہ وہ اب حق پر قائم رہے اس آیات سے یہ معنی ہوتا ہے کہ اسلام استعمالی زندگی کو خاص اہمیں دیتا ہے وہ ان لوگوں کے رہنے کے کام یہ ہوتا ہے کہ جب کہہ بھی کہیں باطل یا برائی سر اٹھانے لگتے سر اٹھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے خلاف اٹھ کر رہتے ہیں وہ حق کو غالب کرنے کے لئے اور رکھنے کے لئے کوشہ رہتے ہیں بالالفہ سے دیکھیں نواز البلحق کا مفہول عمر بالمعروف عمر بالمعروف کیا ہے نیکی کا حکم لینا اور برائی سے روکنا یہ بھی کیا ہے حق کی تلقین ہے جس کی اہمیت کتاب اسندر میں بے شمار مقامات پر واقع ہے چوتھی صرف یہ ہے کہ اسلام یا حق غالب کرنے یا رکھنے کے حساسے میں جتنی مشکلات حائل ہوتی ہیں یا مسائل سے تو چار ہونا پر تہل رہو اسے خود ہی سبر کر کے وہ دعا سے کامی رہتے ہیں بلکہ ایک دوسر کو بھی اس کی تلقین گتے رہتے ہیں رہنا بھی ہیں ایسی باتوں کے لئے وہ ایک دوسر کو تلقین کرتے رہتے ہیں جس معاشر میں اس کے افراد سے چار ہو سفات پائی جاتی ہیں اس کے مطالب کی قین سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سندگی کرمہ حاصل پر پور فائدہ اٹھایا ہے اور آخر میں وہ خسارہ پانے سے محفوظ رہیں گے وطواسو کے حق کی وطواسو بس سبر خود حق بقائم نہیں ہے نا بلکہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے رہنا ہے وطواسو بس سبر اور اس حق کی تلقین کرتے رہے جو بھی مشکلات آئیں گی جو بھی مسائب ہیں تو ان کا مقابلہ کس سے کرنا ہے سبر سے کرنا ہے سبر کرنا ہے ان معاملات میں کیوں؟ لیکن یہ ہے ہم آخرت کے خسارے سے بچ سکیں آخرت کے گھاٹے سے بچ سکیں جس کا اس میں ذکر کر دیا گیا والا آس کا سمخا کے ذکر کر دیا گیا انسان سرسر گھاٹے میں اور خسارے میں اس چیز کو اس ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عامال کا جائزہ بھی لینا ہے اور اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنے حق کی تلقین کرنے والے ہیں اور ہم کتنے صبر کی تلقین کرنے والے ہیں ہم کتنے حق کی تاقید کرتے ہیں لوگوں کو اور خود حق کے اپنے اوپر بھی اس کو پلائے کرتے ہیں اور متواسو بھی صبر کی تاقید کرنا جب آپ حق کی بات کریں گے تو جیتاں ابھی پاک سے سمجھ مشکلات آئیں تو ایسے مشکلات برداشت کرنے پڑیں گے لوگوں کی باتیں سننے پڑیں گے لوگوں کی باتیں سننے پڑیں گے پھر کہیں جا کے آپ کے وہ اس آخرت کی گھاٹے سے بچ سکتے ہیں آپ ان چیزوں پر صبر کریں گے لوگوں کی باتیں سننا برداشت کریں گے لوگوں کی نویہ برداشت کریں گے تب ہی جا کے کہیں آپ آخرت کی کامیابی پائیں گے اور اس سب کے لئے کیا صبر چاہیں چاہے حق کی تلقین کرنی ہو اس کے لئے سبر چاہئے پیغام پہنچانا ہو عمل بالمارو نیکی کا حکم دینا ہو تب سبر چاہئے مرائی سے روکنا ہوا تب سبر چاہئے یہی وہ معاملہ ہے کہ اس صورت الاسر جو جو نکالا ہے برف فروش کی مثال ہے تو برف فروش کی مثال چاہیے ہمیں سر میں سے لینے چاہئے کہ ہمارے پاس کتنا مقت ہے یہ جو لمحا لمحا ہمارے ہاتھ سے سرک رہا ہے اور آخر اللہ تعالی کے آگے جواب رہی کے لئے حاصل ہو جائے آج کے لئے رہاں تک ابھی کافی ہے صورت الاسر ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے دعا کر لیتے ہیں آپ کی سوالیں سے کوئی بھی سوالات ہو تو آپ سلام ایٹر ہے کرانیک ڈوٹ کرانیک اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ